موسیقی مسیح خدا مند میں میری عزیزوں آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی سے عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر عیدہ ولادت المسیح یعنی کرسماس منا رہے ہیں آپ سب کو کیپچن یود کی جانب سے کرسماس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج کی پہلی تلاوت عشایہ نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے جس میں مسیح خدا مند کی آمد کا ذکر ملتا ہے کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنماں ہیں جو خوشی کی بشارت دیتا ہے یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے دوسری تلاوت میں عبرانیوں کے خط کا مصنف تحریر کرتا ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے اباؤ اجداد سے وقت با وقت اور ترہا بہ ترہا کلام کر کے ان ایام کے آخر میں بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا جسے اس نے تمام چیزوں کا وارث تہرائیا اور فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے انجل مقدس با مطابق مقدس یہانہ میں ہم کلمے کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا اور وہی کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا باپ کے وحید کا جلال فضل اور سچائی سے معمول میرے عزیزوں آئیں بڑے ایمان اور عقیدت سے آج کی طلافیں سنیں اور خداون کے کلام سے برکات اور فضائل حاصل کریں زمین کی تمام اطراف ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گی پاکلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کا صحیفہ اس کا بامن باب ساتمی آیت سے دسمی آیت کا پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے اور جو سیہون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا تیرے پہرداروں کی آواز ہے وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں کیونکہ جب خداون سیہون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے اے یرشلم کے ویرانوں آواز اٹھاؤ اور مل کر للکارو کیونکہ خداون اپنی امت کو تسلی دے گا اور یرشلم کو چھڑائے گا خداون اپنا مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے زہر کرے گا اور زمین کی تمام اطراف ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گی پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی خاص پر کرتے ہیں ان ایام میں خدا ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے پاکلام میں سے ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باپ پہلی چھے آیات اگلے زمانے میں خدا نے اباؤ اجداد سے وقت با وقت اور ترہ بہ ترہ انبیاء کی معرفت کلام کر کے ان ایام کے آخر میں ہم ہی سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے تمام چیزوں کا وارش چھہرائیا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم کو خلق کیا یہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ماہیت کا این نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے یہ گناہوں کی تطہیر کر کے عالم بالا پر ہشمت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر افضل ٹھہرا جس قدر اس نے ان کی نسبت افضل نام میراس میں پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج ہی تُو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور پھر جب پہلوٹے کو دنیا میں داخل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے تمام فرشتے اسے سجدہ کریں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو نارے ہمد موسیقی 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 اے سب دیکھوں ہوں خدا کو سجدہ کروں کیوں کہ آج کے دن کیوں کہ آج کے دن بڑا نور چمکا ہے ہیلیلویا ہیلیلویا خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمارے لئے آج انجل مقدس با مطابق مقدس یحنہ اے خداوند تیری تمجید اس کے پہلے باپ کی پہلی اٹھارہ آیات ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی آہ موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسق جس کا نام یحنہ تھا یہ شہادت کے لئے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لئے آیا تھا حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہنچانا وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بکشا کہ خدا کے فرزند بنے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خون سے نہیں اور نہ جسم کی خواہش سے نہ آدمی کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم نے سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا باپ کے وحید کا جلال فضل اور سچائی سے مامور یہانہ اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے یہ وہی تھا جس کے حق میں میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اس کی ماموری میں ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح سے پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا خداِ مولودِ وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہمارے بنا معاف کیے جائے موسیقی